آئیے دیکھتے ہیں کہ کوئی پروپوزل رائٹنگ کے ہمیں کیا ٹپس ہو سکتی ہیں اور کیسے ہم بہتر پروپوزل رائٹنگ کر سکتے ہیں پروپوزل کا مطلب ہے کہ کسی کو یہ آپ کوئی سجیسٹ کریں کہ ہم یہ کام کر کے آپ کو دے سکتے ہیں اور ان سے بدلے میں آپ کوئی گرانٹ مانگیں یا کوئی اپروول مانگیں تاکہ وہ کام آپ جیت سکیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی بیسک بنیادی چیزیں کیا ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے پروپوزل لکھتے ہوئے پہلی بات تو جیسے کچھ بھی لکھائی کرنے سے پہلے آپ کو ریسرچ کرنی ہے ریسرچ کس چیز پر کرنی ہے جس کو آپ اپلائی کر رہے ہیں پروپوزل اور جس کو آپ بھیج رہے ہیں اس کیوں آپ نے سٹڈی کرنا ہے کہ وہ ادارہ کیا ہے اس کی پروفائل کیا ہے ان کی نیڈز وغیرہ کیا ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو انہوں نے ریکویسٹ فور پروپوزل ایڈورٹائز کی ہے یا کہیں پہ پوسٹ کی ہے اس میں انہوں نے کیا کیا کنڈیشنز دی ہیں انہوں نے کچھ آپ کو ڈائریکشنز دی ہوں گی ہدایات دی ہوں گی کہ ایک پروپوزل جو آپ بھیجیں اس کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے تو وہ اس کو بھی آپ سامنے رکھیں تاکہ جب آپ پروپوزل بنائیں تو آپ ان سارے سیجیشنز کو اور ہدایات کو فالو کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو جس فیلڈ سے مطالق ہے یعنی اگر وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے پروپوزل تو آپ ہیلتھ کی فیلڈ کے مطالق دیکھیں اگر وہ ہے ایڈوکیشن سے مطالق ہے یا میڈیا سے مطالق ہے یا آرٹ سے مطالق ہے تو اس کو آپ سٹڈی کریں اس فیلڈ کو تھوڑا سا اور اس کے بارے میں جانیں اس کے علاوہ اور جو آپ کو جو جنرل فیلڈ ہے جیسے وہ ہے development sector ہے یا corporate sector ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو سٹڈی کرنا چاہیے کہ ان کے پروپوزلز کس طرح تیار کیے جاتے ہیں اس کے بعد جیسے کسی بھی لکھی ہوئی چیز میں ہوتا ہے کہ آپ research کرتے ہیں اور پھر آپ ایک outline یا اس کا بنیادی خاکہ بناتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ آپ کا direction کیا ہے اور کونسی چیزیں آپ نے include کرنی ہے اور کونسی اس میں تاکہ miss نہ کوئی چیز ہو جائے اچھا خاکہ بنانے کے بعد یہ ہے کہ ظاہرہا اس کا ایک sequence ہوتا ہے جب آپ template بناتے ہیں یا outline بناتے ہیں ایک sequence ہوتا ہے پہلی heading یہ ہے دوسری یہ ہے تیسری یہ لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس وقت آپ لکھنے بیٹھیں آپ اسی ترتیب میں ان کو pull کریں ہو سکتے ہیں یہ cyclical writing بھی ہو سکتی ہے یعنی ایک cycle میں آپ لکھ رہے ہو اگر آپ research کر رہے ہو اور آپ کو چوتھی heading سے متعلق کوئی information مل گئی آپ اس کو وہاں پہ add کر لیں جو جو information آپ کی نظر سے گزرتی جاتی ہے آپ اس کو اسی اسی heading کے نیچے add بھی کرتے جا سکتے ہیں so let's see کہ ایک outline ایک نمونے کی outline کیسی ہو سکتی ہے proposal کے لیے تو اس میں آپ نے جب outline بنانی ہو تو آپ پہلے ایک template بنائیں گے پھر اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ اس field کی یا اس sector کے باقی کے proposals کیسے ہیں انہوں نے کیسے outline بنائی ہے کوئی اس میں چیز آپ add کرنا چاہیں اس نکالنا چاہیں یا کچھ کو summarize کر کے اکٹھا کرنا چاہیں پھر اس میں شروع میں ایک title page ہوگا جس میں کہ آپ کی company کا نام وغیرہ ہوگا اس کے بعد abstract ہوگا جس میں کہ ایک general purpose یا اس کے جو goals ہیں یا جو بھی proposed course of action ہیں کون سے method سے وہ آپ کریں گے یہ ساری چیزیں اس میں abstract میں مختصر طور پر abstract basically ایک summary کی طرح ہوتا ہے تو وہ آپ بتائیں گے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی proposal کسی نے کہا کہ ہمیں اس چیز کے لئے proposals چاہیں اور آپ وہ بھیجیں گے تو لوگ جو ہیں وہ abstract جو client ہے وہ abstracts کو دیکھیں گے اور جو 10 ان کے پاس proposals آئے ہیں اس میں سے abstracts کو دیکھ کے وہ shortlist کر لیں گے so this is a very important part of the proposal کیونکہ اس ہی stage پہ کئی دفعہ proposals reject ہو سکتے ہیں اس کے بعد introduction ہے یعنی کے brief description of the general topic and proposed exercise پھر اس کے بعد background ہے یعنی کے statement of the problem مسئلہ کیا ہے اور need and importance of the proposed exercise brief situational analysis یعنی کے حالات کیا ہیں آپ اس کا کیا حل یا کیا activity اس میں intervention کے لئے propose کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی ضرورت کیا ہے جو آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں پھر main اس کا main body ہے آپ بتائیں گے کہ advertising کونسی ہوگی کس طرح لوگوں کا opinion change ہوگا کون کون سے وہ health والی آپ centers بنائیں گے protection یا security کیسے provide کریں گے تو اس میں بہت ساری aspects جویں ہیں اس حصے میں جو project narrative ہے اس میں یہ تفصیل سے cover ہوں گے personnel جب لوگ آپ کا proposal دیکھیں گے تو وہ یہ سوچیں گے کہ اس شخص کو یا اس ادارے کو کیوں ہمیں دینا چاہیے اس کے پاس manpower یا capacity یا competence ہے تو اس میں personnel یعنی relevant personnel کا ذکر ہوگا جو experts آپ کے پاس موجود ہیں پھر پتہ لگے گا کہ یہ سکسیسپل تھا تو اس کے کیا indicators ہونی چاہیے اگر آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ رسک ہے تو اس کو address کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے تو یہ ساری بھی چیزیں اس میں شامل ہونی چاہیے بجٹ سب سے بڑا proposal کا حصہ ہوتا ہے کہ بجٹ کہ آپ کیا پروپوز کر رہے ہیں کہ ہم یہ کام کتنے پیسوں میں کر کے دے سکتے اور اس کے بعد timeline یعنی کہ کتنے ہفتوں میں یا کتنے مہینوں میں یہ ساری activity مکمل ہو جائے اچھا دو چیزیں ہو سکتا ہے کہ آپ proposal کوئی خود اپنے لیے کوئی grant win کرنے کے لیے کر رہے ہو اور ہو سکتا ہے کسی client نے online forum کے اوپر کہاو کہ یہ مجھے ایک proposal اس چیز کا بنا دیں اور آپ صرف ان کو proposal بنا کے دے رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کو زیادہ research وغیرہ کرنی پڑے گی اور اچھی طرح اس کو جاننا پڑے گا assignment کو جب اس کو آپ لکھنے بیٹھیں گے تو جیسے کہ لکھا جاتا ہے اس میں آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ نے کنونشن لینگویج کی فالو کرنی proposal ایک فارمل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ نے اس کو خاص طریقے سے لکھنا ہوگا اور اس میں آپ جیسے آپ نے بجٹس بتانے ہیں یا اپنے پرسنیل کے بارے میں بتانے ایکٹیویٹیز اس میں آپ کو غلط بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے یا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایسی کسی کے ریزمیز ڈال دیں جو ٹیم کے لوگ چھوڑ جا چکے ہیں اور کہیں کہ یہ ہماری ٹیم پہ سو جہاں پہ آپ ڈیٹا دے سکتے ہیں کہ یہ ادارہ اس کسیم کا کام پہلے بھی کر چکا ہے اس لئے یہ اچھا کینڈیڈیٹ ہے پروپوزل کو جیتنے کے لیے تو پھر وہ اس کے فیٹس اور فگرز دیں اس کے بارے میں انفرمیشن دیں تاکہ آپ کا کیس ٹرانگ ہو سکے ایڈیٹنگ کوئی بھی ڈاکیومنٹ لکھا جائے گا اس کی ایڈیٹنگ ضروری ہے اور اس کو جب ایک دفعہ لکھ چکے ہیں تو اس میں اس کو پڑھ کے دیکھیں کہ ریپیٹیشنز کوئی ہیں تو ان کو ہٹا دیں کوئی کنفیوزنگ بات ہے کوئی ویگ بات لکھی ہے تو اس کو کر لیں اور سینٹینسز جو بہت بڑھے ہیں ان کو چھوٹے کر لیں اور ان کو الگ الگ کر کے تاکہ پڑھنے میں دکھتنا ہو اکسر پروپوزنز میں اور رپورٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت سمارٹ سانڈ کرنے کے لیے لمبے لمبے سینٹینسز لکھتے ہیں یا روپ ڈالنے کے لیے اس کا ایکچولی کاؤنٹر لکھی ہو لیکن یہ کہ اس کو خامخہ ڈیلیبریٹلی مشکل یا کامپلیکیٹڈ بنانے سے کوئی آپ کا پرپس اچیو نہیں ہوگا اور اگر اس میں کہیں پہ گیپس ہیں کوئی تھوٹ پروسیس میں کچھ بات کلیر نہیں ہوگی تو ان گیپس کو پور کر لیں جس وقت آپ ایڈٹ کریں اچھا RFP جو ریکویس پروپوزل تھی اس کو آپ نے آوٹلائن بناتے بھی کنسیڈر کیا تھا اور اس کو آپ نے ایڈٹنگ کرتے بھی دوبارہ سے چیک کرنا ہے کہ اس میں سے کوئی چیز مسنا ہوگئی ہوگئی کیونکہ اگر کوئی کونٹردکشن ہیں ہو سکتے آپ نے چیز اٹھا کے پیسٹ کیو کوئی نئی انفرمیشن ہو کہیں پر پر آنی تو کوئی اگر کونٹردکشن ہیں تو میک شور کہ آپ اس کو درست کر لیں کہ پر آپ نے لکھا ہو کہ team members are 5 کھیں اور لکھا 10 تو اس کو جس میک شور کہ وہ ایک ہی کنسیسٹنٹ ہو سارا ٹیکسٹ تاکہ اس میں کوئی کنفیوزن نہ ہو یا یہ نہ لگے کہ آپ پروفیشنل نہیں ہیں اور خود کو پڑھ سنائے انچی آواز سے پڑھ کے دیکھیں کہ آپ کے کانوں کو صحیح لگ رہے کے نہیں باقی اس کا structure دیکھنی سیکونس دیکھنی کونسی heading پہلے آنی چاہیے کونسی بعد میں آنی چاہیے etc اور وہ جب غور سے دیکھیں گے تو آپ کو clear ہو جائے گا اچھا like i said کہ wordy sentences لمبے لمبے sentences اکسر لوگ reports وغیرہ میں لکھتے ہیں امپریس کرنے کے لئے تو ایک دو ہم examples دیکھتے ہیں just to give you an idea کہ how the same thing can be said using fewer words اور بہتر ہے کہ fewer words ہی use کر کے اپنا مقصد بیان کریں یہ جملہ ہے at what point in time will a downturn in the stock market have a really serious effect on the social life of people as a whole اس میں بہت سی phrases ہیں جو فالتو کی ہیں اب یہ دیکھیں اسی یہی ساری بات convey ہو رہی ہے اگر ہم چھوٹا کرنے اور یہی ساری بات ہے بہت 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 سنیز کو مینشن کنی کی ضورت نہیں ہے سنیز سنیز کنی سنیز کنی سنیز 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 کنی مین کنی جو آر بہت خیر سنیز موسیقی